جی کمر میکن صاحب میرے ساتھ مجود ہیں سینئر صاحب ہی ہیں کمرہ عدالت سے باہر آ رہے ہیں کمر میکن آپ تو اڈیالا جیل بھی جاتے رہتے ہیں اندر سے کمرہ عدالت میں بھی مجود تھی وہ تصویر مندرے ہاں پر آ گئی ہیں جس میں امران ہان جیل میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں اس حوالے سے بھی بات کرتے ہیں اور جو کمرہ عدالت میں چل رہا ہے اس حوالے سے بھی بتائیے گا پہلے اس کمرے کے بارے میں بتا دیں آج دیکھے کیا محسوس کیا اور کیا کہنا چاہیں گیا دیکھئے آج تو سب سے پہلے یہ بات بڑی اہم ہے کہ انہوں نے پہنا ہوا کیا تھا کیونکہ پوری قوم یہ سننا چاہتی ہے انہوں نے کیس کے کوئی لینا دینا نہیں ہے سی گرین شیڈ میں ملبوس تھے کانفیڈنٹ تھے اشاش بشاش تھے اور پہلے سے زیادہ خطرناک نظر آئے دوسری بات یہ کہ آج ان کے پیچھے ایک سیکیورٹی الکار بھی ہمیں نظر آیا جہاں عمران خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پیچھے آج ایک سیکیورٹی الکار بھی باوردی وہ بھی وہاں پر موجود ہے پہلے نورملی ایسا نہیں ہوتا تھا آج وہ کیمرہ میں سیکیورٹی الکار بھی نظر آ رہا تھا تیسرا ابھی تک عمران خان کو بولنے کی اجازت نہیں ملی خاجہ حارس ان کے جو وکیل ہیں وہ دلائل دے رہے ہیں لیکن جو اہم ترین ڈیویلمنٹس ہیں وہ یہ ہے کہ حکومت نے ایک اور جو بلنڈر کیا ہے آج ایک ریپورٹ پیش کی ہے پچھلے کیس کی سماعت کے دوران جب عمران خان نے کہا تھا کہ مجھے قید تنہائی میں رکھا ہے اور مجھے لیگل اسسٹنس جو ہے وہ نہیں دی جاری کیونکہ انہوں نے نیب کے تنمیم والے کیس میں اپنے دلائل دینے تو ظاہر ہے انہیں لیگل کوئی ہیلپ یا ایڈ چاہیے تو اس کے مقابلے میں نا وفاقی حکومت کو پتہ نہیں کیوں لگا کہ ہمیں یہ ساری تصویریں جو ہیں وہ دے دینی چاہیے انہوں نے سپریم کورٹ میں پیش کی وہ پوری رپورٹ صافیوں کے ہاتھ لگی اور اب وہ سوشل میڈیا کی اوپر بھی ساری تصویر چل رہی ہیں تصویر میں اگر غور سے دیکھیں تو ایک چھوٹا سا کمرہ ہے جس طرح ایسے عمران خان کہتے ہیں کہ نو بھائی دس کا نو بھائی گیارہ کا ایسا کچھ کمرہ ہے اور واقعی وہ بہت چھوٹا سا کمرہ ہے اسی میں بیڈ ہے اسی کے اندر اٹیچ واشروم ہے اسی میں ائر کولر پڑا ہوا ہے اور وہ چھوٹی سی ایک جگہ ہے جہاں پر سٹیڈی ٹیبل بھی عمران خان کا جو ہے وہ لگا ہوا ہے تو یہ ثابت کرتی ہے چیز کہ وہ قید تنہائی میں ہیں اور اگر وہ قید تنہائی میں ہیں تو ظاہر ہے ان کی ضرورت کی چیزیں تو ان کے کمرے کے اندر موجود ہوں گی نا ذرا وہ کمرے بھی نکال کے دیکھ لیں کہ جو مریم نواز کے پاس تھے قید کے دوران نواز شریف کے پاس تھے قید کے دوران عاصف علی زرداری کے پاس تھے قید کے دوران ان سہولیات سے اگر موازنہ کیا جائے تو یہ سہولیات اس کی پانچ فیصد بھی نہیں ہے باقی سب سے بنزرہ بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ کتابوں پر ڈراما کیے جا رہا ہے کہ جی کتابیں دیکھ لیں اوہ بھئی آپ نے جب پڑھنی نہیں ہے آپ کا کتابوں سے کوئی لینہ دینے نہیں ہے پرچیوں پر دیکھ کر بات کرنی ہوتی ہے وہ عمران خان نے ایک جملہ سہی کہا تھا کہ ایک تو یہ زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں نہیں دوسرا ہے اوپر سے ان کو پڑھنے لکھنے کا شوق بھی نہیں ہے تو بھئی آپ کا کتابوں سے کیا لینہ دینا تو پھر جو کتابیں اگر ان میں سے ایک کتاب بھی مریم نواز نواز شریف نے آدھی بھی پڑھی ہونا میں مان جاؤں گا جتنی کتابیں اس کے کمرے سے آج تصویریں جو ہیں وہ جاری ہوئی ہیں تو یہ بیانیاں اس وقت سچ ثابت ہوتا ہے کہ وہ قید تنہائی میں بھی ہیں ان کو الگ بھی رکھا گیا ہے اچھا پھر کہتے ہیں کہ وہ گیلری ہے جس میں وہ واگ کرتے ہیں اور بھئی وہ سیل جتنے سیل بنے ہوئے ہیں ان کے درمیان وہ ایک کوریڈور ہے جہاں سے عام لوگ گزرتے ہیں یا سیکیورٹی یا الکار گزرتے ہیں تو وہ واگ کرنے کی جگہ تو نہیں لگ رہی کسی صورت بھی تو یہ ایک ڈراما بازی صرف اور صرف کیا اور میں آپ کو بتاؤں یہ رپورٹ پیش کر کے انہوں نے اپنے پاؤں پہ کھلہاری ماری ہے عوام کا ذرہ رد عمل دیکھیں سوشل میڈیا کے اوپر جا کے کہ کیا رد عمل آ رہا ہے ساری کی ساری پاکستانی قوم وہ تصویریں لگا کر الٹا ان کے خلاف جو ہے نا وہ پورے کا پورا جو انہوں نے بیانیاں بنانے کی کوشش کی وہ انہی کی الٹا پڑ گیا ہے وہ تصویریں واقعی ہی ایک ایسی جگہ کی محسوس ہوتی ہیں جہاں پر قید تنہائی بھی لگ رہی ہے کہ اس کو رکھا گیا ہوگا اور الگ تھلگ ایک پورا محول بنا کر رکھا گیا ہے اور تصویریں میڈیا کی اوپر لاکر یہ بتانے کی کوشش کی جاری ہے کہ وہاں پر بڑی یاشی ہو رہی ہے کم سے کم مریم نواز نواز شریف یا عاصف زرداری کو سہولیات جو میسر تین اس کا یہ پانچ فیصد بھی نہیں لگتی سابق وزیر اعظم کا یہ پروٹوکول بلکل بھی نہیں ہے اور دیکھیں اٹیچ واش روم کے ساتھ بیٹ بڑا ہوا ہے چھوٹا سا واش روم ہے اور اس کی جو اوپر کی دیوار ہے وہ بھی بڑی بہت اس کی جو ہائٹ ہے وہ کم ہے اور وہ چھوٹا سا بیٹ ہے چھوٹے سے بیٹ پر سونے والے شخص نے وہ چھوٹے سے کمرے کے چھوٹے سے بیٹ پر سونے والے شخص نے بڑے بڑے محلات میں رہنے والے بڑے بڑے کمروں کے بڑے بڑے بیٹوں پر سونے والوں کی نیندیں حرام کر رکھی ہیں مسئلہ صرف اور صرف یہ ہے مجھے بتائیں آپ نے کیا محسوس کیا کیونکہ ڈیسنٹلی نون لیگ کے اسلامباد سے بریسٹر اکیل نام ہے ان کا وہ کہہ رہے تھے کہ نو کمرے دیئے گئے ہیں عمران ہن کو آج تو کمرہ منظریاں پر آگئے یہ ایک بیانیاں بنیا جا رہا تھا کہ عمران ہن جیل میں لیوی سنگی گزار رہے ہیں لیسی کھانے کھا رہے ہیں اتنا ہرچا ہو رہا ہے کیا کہیں گے آپ نہیں میرے خیال میں کوئی نو کمرے نہیں ہیں نو بائی دس یا نو بائی گیارہ کا یہی ایک سیل ہے اور سات جو ہے دوسری ایک جگہ بنا کر ان کو جو دی گئی ہے جو ریپورٹ میں موجود ہے اس میں ان کی ایکسرسائز مشین پڑی بھی ہے اور واگ کرنے کے لیے وہی گیلری ہے جو سامنے موجود ہے کوئی چھ سات کمرے نہیں ہیں یہ بالکل غلط بیانی کی جا رہی ہے باقی جو ان سے ملاقات کرنے والوں کی تعداد ہے اس کی اوپر بھی پروپاگینڈا ہے ایک ایسا بنایا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ لوگ ان سے ملنے جاتے ہیں آپ اندازہ کیجئے نواز شریف جب جیل میں تھے تو ان کی سیاسی ملاقاتیں ہیں سیاسی میٹنگز پارٹی کے اجلاس تمام تر چیزیں جیل میں ہوتی تھی اور عمران خان کی مرضی کے جتنے وہ چاہتے تھے لوگ سوری نواز شریف کی مرضی کے جتنے وہ چاہتے تھے لوگ وہ جیل کے اندر ان سے ملنے جا سکتے تھے اس حساب سے دیکھیں تو عمران خان کی جو ملنے والی سہولتیں ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہیں اور یہ ایک بیانی ہے مرکت صاحب آپ اڈیالا میں بھی عمران خان کو جا کے کور کرتے رہے ہیں تو آپ نے محسوس کیا کہ عمران خان اس کمرے میں زندگی گزارتا ہے کبھی زبان پر ایک شکوہ کوئی گلہ کوئی عمران خان نے بات کی ہو کہ مجھے سہولیات نہیں دیتے دیکھیں یہ جو بڑے بڑے لیڈر ہے نا جو کہتے ہیں کہ عمران خان آیاشی میں رہ رہا ہے ان کی جو جیل اور ہسپتالوں کے اندر عیاشیاں ہوتی تھیں وہ تو چھوڑے نا عمران خان کا میں نے بتایا نا پانچ فیصد بھی نہیں ہے لیکن وہ بیمار ہو جاتے تھے وہ پچاس روپے کے سٹام پر گارنٹی دے کے بیرونے ملک چلے جاتے تھے اور یہ کیا کہہ رہا ہے عمران خان کہہ رہا ہے مجھے ساتھ والا کمرہ دے دیں میں نے جم بنانا ہے وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ یار میں بیمار ہو رہا ہوں مجھے رہا کرو مجھے چھوڑو میں نے باہر جانا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ساتھ والا کمرہ دے دو میں نے اس میں جم بنانا ہے یہ اس کا لیول ہے وہ نہ بیمار ہوا ہے نہ وہ باہر جانے والا ہے نہ اس نے ان کی منت سماجت کیا ہے نہ اس نے ان سے منت ترلا کوئی کیا ہے اور اس نے کہا ہے آپ نے بھی ریپورٹ کیا کئی دفعہ ڈیلہ جیل میں ہمارے سامنے بھی انہوں نے کہا کہ میں یہی رہوں گا اور سرخ روح ہو کے جیل سے نکلوں گا اگر وہ باہر چلے جائے گا ڈیل کر لے گا تو میرے خیال میں اس کی ساری محنت ضائع ہو جائے گی بہت شکریہ جی